جتنے لوگ بھی آج ان کے ساتھ ہیں وہ کیوں ہیں کیا ان کو یہ پتہ نہیں کہ یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے ان سے میرا یہ خیال ہے کہ ان سب لوگوں کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولا جا رہا ہے لیکن وہ سارے لوگ اور یہ قوم آج پچھلے چالیس سالوں میں حکمرانی اور چالیس سالوں کے حکمرانوں سے اتنے بزن آ چکے تھے اور اتنے بزن آ چکے ہیں کہ وہ زت کے طور پر وہ غصے کے طور پر کہ چالیس سالوں سے پیمپلز پارٹی اور پی ای مل این جھوٹ بول کر ان کو بے وکوف بنا رہی ہے ان پر � کر رہی ہے تو انہوں نے اس زد کے عمران خان ان کو ایک زد کے طور پر غصے کے طور پر ایک ہتھیار مل گیا ہے وہ اس ہتھیار کو استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے چالیس سال جھوٹ بولنے والوں سے بے اکوب نہیں بننا اب نئے جھوٹ بولنے والے سے بے اکوب بننا ہے یہ ہے مسئلہ اگر آج بھی اس عمران خان صاحب کا مقاملہ اس پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے کیا جائے گا تو عمران خان کی حمایت پڑے گی کیونکہ لوگ پہلے بزرنا چکے ہیں مجھے یہ اعتراض ہو جائے گا کہ بھئی آپ کا کیا مسئلہ آپ کسی پارٹی کی اندرونی معاملات میں کیسے بول سکتے ہیں ہاں نہیں بول سکتا لیکن اگر آپ کے پارٹی کے اندرونی معاملات سے اس ملک کے لوگوں کو فرق پڑھ رہا ہے تو پھر میں ایک عام پاکستانی کی حصے سے ضرور بول سکتا اور وہ یہ کہ کیا کتنا بیٹ سین ہے کہ جب آپ کو حکومت ملی تو وفاق میں شہباز شریف صاحب وزیراعظم اور صوبے میں پنجاب میں ان کا بیٹا وزیراعظم اس سے زیادہ لوز بول آپ پی ٹی آئی کو عمران خان کو دے نہیں سکتے تھے کیا آفت آئی بھی تھی مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب اگر نہیں بن سکتے تھے وزیراعظم ارے بھائی شاہد خاگانہ باسی کو آپ وزیراعظم بناتے آپ پنجاب میں کسی اور کساد رفیق کو وزیراعظم لگاتے میں ویسے ایک نام لے رہا ہوں ضروری تھا کہ باپ یہاں ہو بیٹا وہاں ہو یہ بیٹ سین تھا بیٹ سین لوگوں آج یہی شاہد خاگانہ باسی وزیراعظم ہوتے خدا کے قصے میں مران خان تحریک ہی نہیں شروع کر سکتے تھے لوگ نہیں جاتے لوگ آپ کی شکلیں دیکھ کر ادھر جا رہے ہیں اس والی بات کو بھی سمجھئے معذرت کے ساتھ میرا یہ ڈومین نہیں بنتا لیکن آپ کے سرکت سے آگے ملک ایک ہجان کسی کیفیت میں آ گیا ہے حد ہو گئی ہے آپ کی بھی اقربہ پروری اور موروسی سیاست کی کہ چلو بھئی نواز شریف نہیں ہے مریم نواز نہیں ہے تو بھئی ایک جگہ تو کوئی لگا دو یاد کسی اور کو ضروری ہے کہ ایک جگہ باپ ہوگا ایک جگہ بیٹا ہوگا یہ دیکھ کر لوگ آپ کو اچھا نہیں بول رہے ان کی جھوٹ کو تسلیم کر رہے ہیں یہ ہے مسئلہ